میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجا دربار چلتا ہے مختلف مقامات سے لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حافظ بابا نگر کے رہنے والے ہیں جناب محمد محسین صاحب جو ہے آج سے کچھ دن پہلے ایک آٹو لیے تھے اکٹوبر دوہزار اکیس کو سیونٹی تھاؤزن روپیز ڈیپاؤزٹ کر کے آٹو لیے اور پابندی سے جو ہے اکیس انسٹالمنٹ بندیے یعنی نو ہزار پانچ سو پچاس روپے میں ایک انسٹالمنٹ اور ہر مہنہ نو ہزار پانچ سو پچاس کے حساب سے اکیس انسٹالمنٹ بندیے اس کے بعد میں ان کو جو ہے ٹی بی ہو گیا تھا ٹیور کلاسس ہو گیا اور ان کو اور ان کے گھر میں ایک لڑکی کو بھی ایفیکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے تقریباً یہ پانچ مہینے تک بستر پہ رہے دواخنے کو جانا اور گھر میں آنا کوئی کام نہیں کرنا تو آٹو کا انسٹالمنٹ چڑھ گئے پانچ انسٹالمنٹ چڑھ گئے خریب میں پچاس ہزار روپے فائنانسر کو بننا ہے اور یہ پچاس ہزار پانچ انسٹالمنٹ نہیں بننے کی وجہ سے اب ان کو آٹو کے روٹ پہ لے کر نہیں نکلتا کر رہے ہیں نکلتے ہیں ان کو آکے جو سیزر پارٹی ہے وہ لوگ کھیچ کے لے کر جا رہے ہیں تو اب یہ اپنی زندگی پھر سے دوبارہ شروع کرنا بولے تو امیڈیٹ ایک پچاس ہزار روپے بننا ہے یعنی پانچ انسٹالمنٹ بننا پانچ میں سے اگر ایک دو تین بھی اگر یہ بن دیے تو یہ آٹو چلا کے پھر کما کے ہی اپنا پورا جو بھی ہے کلیر کر لے سکتے اگر یہ پانچ انسٹالمنٹ نہیں بنے تو ان کا آٹو ڈوبنے کے امکانات ہے جو بھی صاحبِ خیر یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کی مدد کریے کیونکہ ابھی بھی سٹیل یہ آن میڈیکیشن ہے دوا پہ ہے یہ اور ان کی بچی بھی ایفیکٹڈ ہے یہ کوئی ایسا چوبیس گھنٹے یعنی آدمی ٹی وی ہونے کے بعد میں بہت ویک ہو جاتا زیادہ محنت نہیں کر سکتا تقریباً چھے آٹھ مہینے تک اس کو طاقت کے دوایاں وغیرہ کھانا پڑتا ہے تو یہ ایکچولی کیا ہوا اماں کیوں نہیں بنے آپ کے ہزبینڈ انسٹالمنٹ اسلام علیکم ان کی طبیت خراب زور سے بات کرو ان کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس سے ٹی وی ہو گیا تھا ان کو تو آپ کے ہزبینڈ کو بھی ہوا آپ کی بچی کو بھی ایفیکٹ ہوا ہماری بچی کو بھی ایفیکٹ ہوا ہمارے کو تین بچی دو بیٹیا ایک بیٹا ہے بچی گیارہ سال کی وہ بچی کو بھی اٹیک ہوا وہ بچی کو یہاں وہاں لے کے پھینے ہسپیٹلز وغیرہ لے کے پھینے میں اسٹالمنٹ نہیں بن سکے ہم لوگا آپ کے بچے اسکول کو جا رہے ہیں جی ہو گورنمنٹ اسکول میں پڑھ جاتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ جاتے ہیں جو سینٹ حفظہ میں جاتے تھے جو بڑی بچی بیمارے ہو جاری اسکول کو نہیں جاری جی ابھی جارے ہیں ابھی ٹریکمنٹ تھوڑا کم ہے ان کا جارے ہیں انڈنگ پہ ہے ٹریکمنٹ آپ کا گوگل پہ نمبر کیا ہے نائن تری ایٹ ون ٹریبل تری سیوین نائن ون نیدر آؤ اور اچھا کلیر بات کرو نائن تری ایٹ ون ٹریبل تری سیوین نائن ون تو برحال یہ ان کا گوگل پہ نمبر ہے ہم ان کا آکاؤنٹ نمبر دیں گے کوئی بھی صاحبے خیر ان کا آٹھو بچائی ہے ورنہ ان کی جو ہے اکیس مہانے کی محنت ڈوب جاتی اور تقریباً دو لاکھ دس ہزار روپے یہ اور ستر ہزار روپے یعنی تین لاکھ کے قریب میں یہ ڈوب جاتے اگر یہ کم سے کم دو سے تین انسٹالمنٹ ایمیڈیٹ بننا ہے اور یہ آٹھو چھپا کے رکھے ہوئے کہیں باہر جا نہیں سے کریں آ نہیں سے کریں جو بھی صاحبے خیر یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کرئے شکریہ یار زندہ صحبت باقی